نواز شریف آج اپنے خلاف تمام کیسز سے بری تو ہو گئے لیکن ایک سوال بدستور اپنی جگہ برقرار ہے کہ کیا وہ سیاسی عمل کے لیے بھی اہل ہو چکے ہیں؟ کیونکہ سپریم کورٹ کی جانب سے الیکشن ایکٹ اور سپریم کورٹ کی تشریح کے معاملے پر پہلے ہی کیس جنوری میں سماعت کے لیے مقرر ہے؟ کیا نواز شریف محض اسلاحباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اہل ہو چکے ہیں؟ یا ابھی انہیں اہل ہونے کے لیے مزید انتظار کرنا ہوگا؟ اس سادہ سے سوال کا جواب لیں گے اس وقت اسلاحباد سے صحافی عمران وسیم صاحب نے میں جوئن کیا ہے اسلام علیکم عمران وسیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے تو یہ سادہ سا سوال آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آج اسلاحباد ہائی کورٹ سے ایک اور ریفرنس پر بری ہو گیا ہے نواز شریف صاحب ایک اور کیس تھا مطلب تین کیسز ہیں جن میں نواز شریف صاحب کو بیک ٹو بیک ریلیف ملا ہے لیکن ایک سوال بدستور برقرار ہے کہ کیا وہ پریکٹیکلی الیکٹورل پولیٹکس کے در ایکٹیو ہو پائیں گے وہ انتخابات لڑنے کے لیے اہل ہوں گے اس کے بعد رائٹ آف اپیل دینا تھا آرٹیکل ایک سو چلاسی تین میں تو ایک سیمپل لیجسلیشن پارلیمان پارلیمان میں کی گئی اور اس کو سپریم کورٹ نے ایکسیپٹ کر لیا یہاں پر بھی ایسی صورتحال ہے گو کہ دو آراب موجود ہیں ایک ایسا دھڑا ہے ایسی رائے رکھنے والے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں آرٹیکل باسٹر بان ایف کی حوالے سے تو یہ تاہیات ناہلی ہے اسے آپ عام قانون سازی کے ذریعے اس عدالتی فیصلوں کو آپ چینج نہیں کر سکتے دوسری طرح اگر ہم دیکھیں تو جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کرتی گئی ہے اور اس میں جو ناہلی کے معیاد ہے اس کو پان سال کر دیا گیا ہے اگر سپریم کورٹ پریٹس این اپوسٹر ایٹ کو ایکسپٹ کر رہی ہے اور پل کورٹ ایکسپٹ کر رہا ہے اور سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے اکثریت کے ساتھ کہ آپ آرٹیکل ایک سو چاسی تین میں اس میں رائٹ اپ اپیل دے سکتے ہیں تو اس بات کو بھی انکار نہیں کیا جا سکتا پھر جو ایک خلا موجود تھا ایک ویکیوم موجود تھا کہ آرٹیکل باسٹر وان ایپ میں کوئی تاہیلی کی مایات نہیں دی گئی تھی اور سپریم کورٹ نے اس کی ایسی انٹرپٹیشن کی کہ کہا گیا کہ یہ تاہیات ناہلی ہے نوازشیف کے اقلاف 25 زنوری کو یہ سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے یعنی ابھی راستے میں ایک رکاوٹ تو پھر بھی ہائل ہے قانونی طور پر کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک کوئی کلیرلی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بیان نوازشیف صاحب اہل ہو گئے ہیں ایک رکاوٹ تو رہے گی راستے میں نہیں ایک ابحام ہے ایک ابحام موجود ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے بھی کلیر ہو جائے گا اس سے پہلے بھی کلیر ہو سکتا ہے وہ اینگل یہ ہے کہ جب یہ آج ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا الازیزیہ میں نوازشیف بری ہو گیا ہے اس سے پہلے ایول فیڈ میں بری ہو گیا ہے فلیکششٹ میں تو ان کی کنوکشن تھی ہی نہیں جج ارشد ملک محرور نے ان کو بری کر دیا تھا اب یہ ہوگا کہ جیسے الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن شیڈول جاری ہوگا تو میاں نوازشیف جس ہلکے سے الیکشن لڑنا چاہیں گے وہاں پر اپنے نومینیشن پیپر فائل کریں گے تو ذریعی سے بات ہے کہ ان کا جو مخالف کینڈیڈیٹ ہوگا ان کے نومینیشن پیپر کو اسی بیس پر چیلنج کرے گا کہ یہ تو آرٹیکل باسٹرڈ والے ان پر لگا ہے یہ تاہیات نہ ہیل الیکشن نہیں لڑ سکتے تو اس پر ریٹرنگ افسر کو کوئی فیصلہ لینا ہوگا اچھا ایک بڑا سادہ سا سوال ہے اب یہ تینوں کیسز کے اندر میاں صاحب کا ایکویٹل ہوا ہے نیب کی کمزوری ظاہر ہوئی ہے یا نیب کا کردار بڑا مشکوک رہا ہے اس کو کس طرح سے دیکھا جائے گا پھر کہ نیب کی طرف سے کیا اس میں کوئی سیریسنس کا مظاہرہ نہیں کیا گیا آل دو یہ تو کہا گیا کورٹ سے استدھا کی گئے کہ اس کو ریمانٹ بیک کر دے اسلاعباد ہائی کورٹ نے ریمانٹ بیک نہیں کیا لیکن نیب نے بھی تو اس طرح سے اس کو پرسو نہیں کیا ان کیسز کو تو کیا سمجھا جائے کہ ہواوں کا رخ میاں صاحب کی فیور میں ہے اس لیے ادارے بھی اس طرح سے اس کا سٹرانگ یا پروسیکیوشن بڑی کمزور رہی دیکھر ایان صاحب آپ اس کو جو فیصلہ نوازشف کے حق میں آئے اسے آج کے دن کے تناظر میں نہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ فیصلے سنائے گئے تھے ایون پیل کا فیصلہ سنائے گئے تھا اس وقت کیا باتیں ہوتی تھیں صاحب ہی بتاتے تھے کانونی ماہرین بتاتے تھے کہ آمدن سے زیادہ احساساجات کے جرم میں ایون پیل میں سزا تو سنا دی گئی لیکن وہ جو ایک تجزیہ تھا جو ایک کوانٹیفائی کرنا تھا نیب کے انویسٹیکیشن ٹیم نے کہ جو الزام آپ نے لگایا کہ آمدن سے زیادہ آپ کے احساسیں ہیں تو کہاں پہ کوانٹیفائی کیا گیا کہ نوازشف کے احساسیں کتنے تھے اور ان کے احساسیں جو زیادہ ہیں وہ کتنے مالیت کے ہیں یہ تو اس وقت بھی باتیں ہو رہی تھیں کہ جب یہ کوٹ آف لاو میں جائے گا اپلیٹ فورو میں جائے گا یہ جو فیصلے ہیں یہ سسٹین نہیں کر پائیں گے اور اس وقت یہ باتیں ہوتی تھیں کہ یہ فوٹو کاپیاں ہیں فوٹو کاپیاں جو ہے اس کے اوپر اعتراض جو ہے وہ ٹرائل کوٹ میں ریکارڈ کروایا گیا تاکہ فوٹو کاپیاں کیسے ایکسپٹ ہو سکتی ہیں اوبجیکشن کے ساتھ ان کو ایکسپٹ کر کے ایک آپ یوں سمجھیں کہ پریزمچن کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ یہ ساری کنمکشن جو ہے وہ سنا دی گئے آج عدالت میں نیب کے پروسیکوٹس کی کیا پوچھا جا رہا تھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو نواز شیف کے وکیل امجد پرویز نے دلائل دی ہیں آپ اس کو چھوڑ دیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا ہے ڈاکومنٹس ہے جس سے آپ یہ ثابت کر سکیں جو آپ کا الزام ہے عزیزیہ کے ریفنس میں کہ نواز شیف جو عزیزیہ سٹیل میل ہے اس کے مالک ہیں اس کے بعد اس کو فروغ کیا گیا پھر ہل میٹل بنائے گئے اس کا مالک آپ نے کیسے بنایا اور یہ بھی آپ ثابت کریں جب نائن اے فائب کا اپنی الیگیشن لگایا ہے تو اس میں آپ نے یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ عزیزیہ سٹیل میل لگنے کے لیے پیسہ پاکستان سے باہر کیسے گیا اور کتنی مالیت کے ساتھ لگائے گئے نواز شیف کے نون سورسز کیا تھے کیا آپ نے یہ بھی کوئنٹی پائی کیا بہت بہت شکریہ عمران وسیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آج سپریم کورٹ میں الازیزیہ کیس کی سبات آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی ہے اس دوران نیاب کسی بھی طور پر نواز شیف کو دی گئی سزا کو ڈیفنڈ نہیں کر پایا اور نہ ہی نواز شیف پر لگائے گئے الزامات کو ثابت کر سکا ہے آج نواز شیف کے وکیل امجد پرویز نے پھر دلائل میں کہا کہ وہ صرف ایک نکتے زیر کفالت کے معاملے پر بات کرنا چاہتے عدالت نے اس افسار کیا کہ نیاب نے نواز شیف کی زیر کفالت متعلق کچھ ثابت کیا ہے امجد پرویز نے جواب دیا کہ اس تغاثہ کی جو گواہان ہے واجد زیاد جو سٹار گواہ ہے اس نے اعتراف کیا تھا کہ زیر کفالت سے متعلق کوئی شوائد موجود نہیں چیف جسس نے پوچھا کہ کیا نیاب نے کوئی ثبوت دیا کہ اپیل کنندہ کی زیر کفالت کون تھے امجد پرویز نے کہا کہ بے نامی کی تعریف سے متعلق عدالتی فیصلے موجود ہیں ہم نے ٹرائل کورٹ کے سامنے بھی اعتراعزات اٹھائے تھے عدالت نے اس افسار کیا کہ کس بنیاد پر کہا گیا کہ ان شوائد کی بنیاد پر ثبوت نواز شریف پر منتقل ہو گیا ہے نواز شریف کے وکیل نے جواب دیا کہ پنامہ کیس میں سپریم کورٹ میں حسین نواز کی دائر کردہ متفرق درخواستوں پر انحصار کیا گیا اگر ان متفرق درخواستوں کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر بھی ثابت نہیں ہوتا کہ نواز شریف سٹیل مل کے کبھی مالک رہے ہوں جن متفرق درخواستوں پر ٹرائل کورٹ نے انحصار کیا ان کو عدالت میں ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا نواز شریف کے وکیل نے کہا کہ اگر استغاثہ اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام ہو تو شریک ملزم کے بیان پر انحصار نہیں کیا دا سکتا چیف جسس سے ریمارکس دیئے کہ الازیزیا اور ہلمیٹل دو پرائم الزامات ہیں یہ بتائیے کہ الازیزیا کب لگی کیسے لگی چیف جسس نے نیاب پروسیکیوٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ پروسیکیوٹر تھے بتائیں آپ کے پاس کیا شوائد تھے آپ بتائیں کہ آپ نے کس بنیاد پر بارے ثبوت ملزم پر منتقل کیا کوئی ریکارڈ پر ثبوت تو ہوگا کوئی گواہ موجود ہوگا نشاندہ ہی کریں نیاب پروسیکیوٹر نے کہا کہ نواز شریف پر کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے الزام میں فردی جرم آیت کی گئی ایسی سی پی سٹیٹ بینک اور ایف بی آر کے گواہان عدالت میں پیش ہوئے یہ وائٹ کالر کرائم کا کیس ہے پاکستان میں موجود شوائد اکٹھے کیے بیرون ملک شوائد کے حصول کے لیے ایم ایل اے لکھے گئے اس پر عدالت نے پروسیکیوٹر سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں وہ کون سے شوائد ہیں جن سے آپ ان کا تعلق کیس سے جوڑ رہا ہے جائیدادوں کی مالیت سے متعلق کوئی دستاویز تو ہوگا جسیس میا گولحسن اور اگزیب نے اس موقع پر کہا کہ وہ ایک کنفیوزن دور کرنا چاہتے ہیں آخری سماعت پر آپ نے کہا تھا تاکہ فیصلہ دوبارہ تحریر کرنے کے لیے ٹرائل کورٹ ریمانڈ کیا جائے ہم نے ابھی تک کوئی آرڈر جاری نہیں کیا آپ اس اپیل پر میرٹ پر دلائل دے کر سزا برقرار رکھ سکتے ہیں نیاب وکیل نے کہا کہ انہوں نے الازیزیا ریفرس کو دوبارہ اتصاب عدالت بھیجنے کی استعدا کی تھی جج سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے اور اس کے نوکری سے برطرف ہونے کے بعد اس فیصلے کو درست نہیں کہا جا سکتا پروسیکیوٹر نے کہا کہ الازیزیا ریفرس میں اتصاب عدالت کا یہ فیصلہ متاسبانہ ہے اس وکیل پر نیاب نے الازیزیا ریفرس دوبارہ اتصاب عدالت کو بھیجنے کی ایک بار پھر استعدا کر دی تاہم عدالت نے نیاب کی استعدا مصرد کی اور نیاب کی استعدا مصرد ہونے کے بعد کیس میرٹس کی اوپر سنا گیا اور میرٹس پر آج اصلاب آدھائی کورٹ نے نواز شریف کو الازیزیا کیس میں بری قرار دیا ہے اس وقت پاکستان مسلمی قنون کے رانوما کیسر احمد شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم کیسر شیخ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے اور بہت مبارک ہو کہ پاکستان مسلمی قنون کے قائد میاں نواز شریف آج تیسرے کیس میں بھی بائزت بری ہو گئے ہیں لیکن ظاہر ہے ایک رکاوٹ ابھی تک حائل ہے وہ پریکٹیکلی اہل ہے انتخابات لڑنے کے لئے نہیں ہے سپریم کورٹ میں اس پر سماعت ہونی ہے لیکن ایک چیز کلیر ہو گئی کہ یہ ونڈیکیٹ ہو گئے ہیں وہ جو الزابات پاکستان مسلمی قنون لگایا کرتی تھی کہ ان کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے یہ ثابت ہو گیا کہ انتقامی کاروائیاں تھی اب جنہوں نے آپ کو انتقام کا نشانہ بنایا یا آپ کے خلاف انتقامی کاروائیاں کی ان کے احتساب کا مطالبہ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی آج خبر ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے اوپر جو جھوٹے کیس بنائے گئے تھے اور جو جھوٹی زیدائیں دی گئیں آج وہ بری ہو گئے اور کورٹ میں کوئی بھی پراسیکیوشن ثبوت نہیں دے سکے کھلم کھلا نیپ کے پاس کوئی ایسی بات نہیں تھی کوئی ایویڈنس نہیں تھا کہ وہ اپنے ڈیفینس میں کوئی بات کر سکے یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ایک کیس بنائے تھے ان کے خلاف کیا یہ تو پیورلی دیکھئے میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنے ہاں معاملہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑتا ہوں تو میاں صاحب کی تو پیورلی ان کا پری ریگٹیو ہے یہ میں تو ان کے جواب نہیں اس بات کا دے سکتا اور میں تمہیں تو ہوں کہ میاں صاحب پوری نون لیگ ایک بیانیاں بناتے رہی ہے تو آپ سجیسٹو کریں گے اس پر مٹی ڈال دینی چاہیے فائلے بند کر دینی چاہیے اس کو ری اوپن کرنا چاہیے اور احتساب کا بیانیاں بنانا چاہیے نہیں نہیں میاں صاحب کے خلاف جھوٹے کیس تھے فیصلہ ہو گیا اب پیورلی میاں صاحب کا اپنا ڈسکریشن ہے نا وہ جو فیصلہ کریں ہم ان کے ساتھ ہیں یہ تو معاملہ تیہ ہو گیا کہ کیسے سارے بے بنیاد تھے اور کسی قدم کا کوئی اس میں جواب نہیں تھا تو یہ آج بات دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا سامنے کھلی عدارت میں مقدمہ چلا اور پروسیکیوشن کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا نہیں لیکن وہ لوگ جنہوں نے دیکھیں کہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ میاں صاحب پہ چھوڑ دے ٹیکس پیئر کا پیسہ ضائع ہوا ہے جی آئی ٹیز بنی اور کئی کئی وولیومز لکھے گئے پروسیکیوشن ہوئی اور پھر زائرہ کوٹ کے اندر سماتے ہوئیں ڈیڑھ سو سے زائد جو ہے وہ پیشیہ میاں صاحب بھگتنے کے لئے گئے تو نہ صرف وقت ضائع ہوا ہے بلکہ پیسہ بھی ضائع ہوا ہے